اسلامی سال کی ابتداء پہلے محرم سفر مہینے تو تھے مگر سنِ ہجری کی ابتداء نہیں تھی حضرت عمر کے پاس ایک تحریر آئی جس میں ایک تاریخ لکھی بھی دی سال کی یہ نہیں پتا کہ یہ سال کون سا تھا حضرت عمر پریشان ہوئے صحابہ کی شورہ میں بلایا کہا کہ بھئی ہمیں یہ تو ہے محرم سفر لیکن یہ کہ جیسے یہود و نصارہ کا ایک سال ہے جیسے یہود و نصارہ میں آج عیسائیوں کا سال ہے دو ہزار بارہ تو دو ہزار بارہ کا مطلب کیا ہے عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھائے گئے دو ہزار گیارہ سال گدر چکے باروہ شروع ہو چکے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جب آسمان پہ اٹھایا گیا اس دن کو پہلا سال کا اٹھ کیا عیسائیوں نے کہ آج سے ہمارے سن عیسوی کی ابتداء ہو رہی ہے حضرت عمر کے سامنے جب صحابہ جمع ہوئے مشورہ ہوا تو حضرت عمر یہ کر سکتے تھے کہ کہ جس سال نبی کی ولادت ہوئی اس سال کو اسلامی تاریخ کا پہلا سال کاؤن کیا جاتا کیا خیال ہے لیکن حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ نبی کی تعلیمات نہیں تھی نبی نے اس قسم کی چیزیں سکھائیں حسابہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ عیسائی جس دن حضرت عیسیٰ اس دنیا سے اٹھے ہے اس دن کو عیسائیوں نے پہلا سال کاؤن کیا تو نبی کی وفاق کو پہلا سال کاؤن کر لیتے کیا خیالیں ہوئے یہ بھی نہیں کیا سمجھ میں نہیں آئی حضرت عمر اور تمام صحابہ نے فیصلہ کیا جس دن نبی نے حجرت کیا مکہ سے مدینہ عمل ہے عمل جس دن حجرت کیا ہے وہ والا سال اسلامی تاریخ کا پہلا سال ہوگا تاکہ جب بھی سال بدلے اہل ایمان کی توجہ جائے کہ بھئی وہ عمل تیاب تازہ ہو جائے یہ آج وہ دن آگیا اب وہ سال تبدیل ہو رہا ہے جس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر اللہ کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کے چار سو کلومیٹر کا فاصلہ پیدل تے کیا ہے پیدل اور کبھی گھوڑے پر کبھی اوپر کس قدر جو انہوں نے کبھی مکہ سے مدینہ جاتے ہیں وہ اسی راستے سے جاتے ہیں جو حجرت کا راستہ ہے کتنا طویل راستہ ہے تو یہ قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا